اللہ کے نبی کی تمنہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور بیت المقدس نہ رہے گی اور چودہ کے اٹھارہ مہینے ادھر ہی نمازیں تھی تو اب بار بار اوپر دیکھتے تھے تو اب اللہ نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے آپ کا قبلہ پھیر دیا یہ نہیں کہنا تھا آپ ادھر مو فرما لیں قد نرہ تقلب وجہ کا فی السما فول وجہ کا شطر المسجد الحرام ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کے نظریں اوپر اٹھتی ہیں تو اب اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں تو مطلب پورا ہو گیا نا بولو کوئی اس میں کمی تو نہیں ہے ہم ضرور آپ کا رخ ادھر پھیریں گے جس پر کہ آپ راضی ہیں اور خوش ہو جائیں بے عبد ہی اللہ کہہ رہا ہے بے خلیل ہی بے رسول ہی بے نبی ہی بے حبیب ہی کوئی لفظ نے استعمال ہے بے عبد ہی بڑی اونچی پرواز پہ لے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ لفظ دوازوں کا لار ہے کہ یہ میرا بندہ ہے میرا غلام ہے میں اس کا آقا ہوں بلندیوں کا راستہ پستی سے تیم ہوتا ہے اوپر چڑھنا تو جھگ کے چلتے ہیں اکڑ کے نہیں چلتے ہیں یہ اکڑ کے ٹورو تو پچھا ہی ڈھانا ہے میں اٹھتے جا رہا ہوں پر نال ہی پچھا جاوے گا کوئی یوں جانا پڑتا ہے پچھا ہی جاوے گا تو اس میں شان رسالت بہت خوبصورت بیان ہوئی ہے اللہ کرے ہمیں اللہ اپنے محبوب کا عشق نصیب فرمائے اور ہمارے ہم عشق رسول کے عجیب عجیب انداز ہیں چونکہ علمو باج کرے فقیری کافر مرے دیوانا ہو سلطان با ہو سائے سہبریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہے بیگانا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ علم کے بغیر فقیری کرنے والا وہ تو کافر دیوانا ہو کے مرے گا تو میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھے زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے وہ کوئی سینے پہ مر رہے کوئی پی رہے کوئی موس ہم نے فرمایا ما یحملکم علا حادہ یہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا جو حبا للہ و رسول اللہ اس کے رسول کی محبت میں کرنے تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں محبت کیا ہے اللہ کے نبی کی سن لو کہ محبت کہتے کسی ہیں کون ہے محبت کرنے والا آپ نے فرمایا من سر رہو ان یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ اگر تم اپنی محبت کو پاس کرانا چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے پیار کرے اور تمہاری محبت بھی وہاں قبول ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ فلیسدق الحدیث اذا حدث ہمیشہ سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولنا پاکستان میں کتنے سچ بولتے ہیں تم علماء کے ٹائٹل لے کر جھوٹ بول کے جھوٹی لیتے ہو اور جو آٹھ آٹھ سال پڑتے ہو تو جھوٹ بول کے چھوٹی لیتے ہو کہ ایسے چھوٹی نہیں ملے گی کسی کو بیمار کرتے ہو کسی کا جنازہ بناتے ہو یہ بازار میں چلے جاؤ فیصلہ بات کے کتنے سچے تاجر بیٹھے ہیں سارا دن جوتیاں چٹخا چٹخا تمہارا جوتا ٹوٹے گا پاؤں میں چھالے پڑیں کہ سچا نہیں کوئی ملے گا سب جھوٹ بولنے والے تو پہلے ہی نشانی میں پورا پاکستان فیل ہو گیا میں یہ نہیں کہتا کہ سچے نہیں اللہ کے فضل سے ہیں لیکن وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر وہ چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتا دوسری نشانی عشق رسول کی نشانی کیا ہے سچائی اور کہنے والے کون ہے خود میرے نبی دوسری نشانی کیا ہے عشق رسول کی کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا دیکھو ہماری ساری تجارت دھوکے بازی بن گئی پوری تجارت پورے ہمارے دفاتر فراڈ اور دھوکے سے بھرے پڑے تو عشق رسول تو میرے نبی نے جو پیمانہ بتایا ہے اس پر تو کوئی نظر نہیں آرہا دوسری نشانی ارشاد فرمائی دھوکہ نہیں دے گا امانت میں خیانت نہیں کرے گا اور تیسری نشانی بتائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو یہ نہیں کہا کہ نیک پڑوسی مسلمان اس سے ایک یہ بات نکلتی ہے کہ جب اللہ کا عمر آئے تو اپنے سستی کی وجہ سے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے جب دین کو زبا کرنے پہ آ جائیں ممبر پہ بیٹھنے والے جب منفروتوں کی آگ بڑکانے لگ کس سے غلطی نہیں ہوتی ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا باقی تارک جمیلہ روزانہ مجھے چالیس سال ہو گئے بیان کرتے ہو میں خطہ نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا وہ مجھ سے پوچھو تو صحیح غلطی سے کہہ گئے جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا اللہ نے توبہ رکھی ہے کفر کی توبہ کہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں زوال ہے زوال خوفناک زوال ہے جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے تو لیہا نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ وقاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا اور ہر اس عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا آپ نے گلی لگا لیا توبہ تو سب مان کفر کے نبوت کے دعوے میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے پھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو اللہ کہتا ہے جاو سب معاف کیا یہ میں زوال بتاؤ آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ اس قدر فرقہ واریت نے ایک اجدہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر 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 کتے خنزیر میرا نبی ایسے بولتا تھا میں انسان ہوں بول رہا ہوں بولتا بولتا ہے کوئی غلط جملہ بول سکتا ہے گستاخی کا چان بوجھ کے کرنے والا یقینا دارہ اسلام سے خار عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا گستاخی کرنے سے نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا گناہ گار ہے نماز کا کہ گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے لیکن اس کے لئے بھی توبہ کا دروازہ کھلو ہوا ہے لیکن یہ کتنا تعصب ہے نفرت ہے کہ ایک آدمی کی سترہ سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا یہ کراوٹ ہے یہ زوال ہے ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لئے فرقہ واریت ہی کافی تھی اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو زبا بنے دیا تمہارے لیے ہاتھ ہوتے میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پوچھ کے ہو وہ وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشنکونو خردتن فاسین ہو جاؤ بندر خنزیر یہ نہیں کروں گا ہو جاتا یہ بھائیو میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لئے اسے مت توڑو مسلمان بن کے رہو فرقوں میں مت بٹو اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے میرے نبی نے دعا مانگی تھی یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے میرے نبی نے فرما اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نمازہ نے کہا نہیں جہادہ نے کہا نہیں روزہ نہیں حج نہیں صدقہ نہیں اچھا تو کیا ہے آپ نے کہا محبت اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے کہرہ خنجر اتارتا ہے جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے تمہارے اندر یہاں یہ جراسیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہے سلمان بن کرو یہ تو جو پاکستان میں دیکھو کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنی ماں نوحے ان کے سننے نہیں جاتے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس فرقہ وریعت کی آگ میں جل گئے میں آج کو نہیں روتا ہوں میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا علماء آپس میں دست و گرے بان عوام دست و گرے بان سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے نہیں سمجھے اللہ نے مٹا دیا سپین میں گیا دو تین دفعہ میں رویا ہوں حکومت کے جانے پر نہیں رویا میں اس پر رویا ہوں کہ جس وجہ سے سپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود ہے اور نہیں سمجھ گئے ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطہ نہیں ہو سکتے کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے لکھوے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے پاک پاکیزہ زمانے ہیں جن پر اللہ بولتا ہے وہ خطہ سے پاک ہے میرے بھائیو زمان کی غلطی کو کفر و اسلام اختلافِ رائے کو کفر و اسلام اختلافِ عمل کو کفر و اسلام کیا جواب دو گیا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں شیرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے ایک صحابیہ تھے ہیں قعب بین عجرہ یا رسول اللہ مالی اراق متغیر اللہ آج آپ کو کیا ہوا ہے آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی کہ قعب مَا دَخَلَ جَوْفِي مَا يَدْخُل جَوْفَ ذَاتِ قَبِدٍ مُنْدَ ثَلَاثِ قعب آج تین دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لکمہ داخل نہیں اب باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں خجوریں گری پڑی خراب خجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے اور عبداللہ بن عمر سے کہلنے کے تو نہیں کھا تھا کہ جی مجھے بھوک نہیں آپ نے کہا مجھے بھوک ہے آج چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھا چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھایا یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جنت کے دس سرخان زمین پہ آسکتے ہیں فرشتے ہاتھ دھولانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں وہ بیمار تھی بیٹی میں اندر آ جاؤں میرے ساتھ ہے ایک عرب سردار بے عمران ارس کے یا رسول میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کروں حسیتہ چادر میں بردہ بھی بیشائی ہوئی تو آپ نے اپنی چادر اندر کی کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا آپ اندر آئے پوچھا بیٹی سنا بیمار ہو کیا تو باپ کو دیکھ کے رونے لگ کہا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی اب بیماری بھی آگئی ہے دو امتحان آگئے طائف کے پتھر کھا کے مسکر آنے والا اہود پہاڑ میں دان تڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا بیٹی کے آنسوں نے موم کر دو اور آپ کی آنکھوں سے بے ساخت آنسوں آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے اکا بیٹی والذی بافہ ابا کی بالحق اُس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے اُس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے آج تیسرہ دن نے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھا پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ اہد پہاڑ سونا چاندی بنا دو آپ کے قدموں پہ قربان کر دو تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے میرے بھائیوں میرے نبی نے اس امت کے لئے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اپنے گھر کو لٹا دیا قربان کر دیا آخری تھے آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا ہر شاہ مکمل کر کے دی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ میرا یدین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے بھائیو آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے اپنی منزل اللہ کو بناو اور رہبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناو جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے اللہ سے جوڑ دیں گے ہماری لوٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے آخری نبی کائنات کے نبی انسانوں کے نبی چنات کے نبی آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے اتنا بڑا جسے عرب چاہلیت میں کھاتے تھے مارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں جو خیموں میں کھانا بدوش دو بڑا ہوتا ہے چپ کھلی نمہ ایک بدوشکار کر کے گزر رہا تھا آپ کی محفل سے گزرا کون ہے یہ کہا یہ وہ نبی ہے آیا گوہ شکار زیادہ مری ہوئی اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا کہنے گا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ورنہ نہیں مانتا وہ بڑے اتمنان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندہ جانور کی بولنے اور وہ ایسے مری پڑی ہوئے تو آپ نے کہا یا دب یا دب اے گوہ اس نے آنکھیں کھولی یوں سر اٹھایا لبیک و سادیک میں حاضر میرے بھاگ جاگ اٹھے مجھے آخری نبی نے بولایا یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا من تعبد کس کو یاد کرتی ہو کس کی عبادت کرتی ہو کمن فی السماء عرشہ وفی الارد سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں حکومت زمینوں میں راست سمندر میں رحمت جنت میں عذاب جہنم میں اوہ بددودی تا چوکڑی گئی آپ نے کہا من انا آہا من انا میں کون من انا میں کون تو گوھ نے کہا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اگلی بات اس سے بھی خوبصورت وخاتم النبیجین آپ آخری رسول ہیں آپ کے بات کوئی نہیں قد افلح من صدقک وقد خواب من قذبک جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب جو آپ کو چھوڑ جائے گا نا کام اس گوھ کا اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ برڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے چودہ صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھاموں گے تو اللہ بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی اگر یہ دامن چھوڑ گیا نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے ان کی زندگی سورج سے زیادہ چھمک سورج تو ڈوبتا ہے چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے سورج میں آگ ہے چاند میں داغ ہے میرا نبی بے آگ ہے بے داغ ہے وہ غروب نہیں ہوتا ہمیشہ تلو ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت ہستی حیثیت کو وجود ملا ہے کسی نبی کی صیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے واحد نبی ہیں جو پیدائی سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا معفوض ہو کسی نبی کا نسل نصب پیوڑی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی واحد نبی ہیں جن کا نصب پیوڑی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المتلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبغر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہذ بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اب ایک گلہ کروں چالیس سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول بولنے کی کوشش نہیں کی یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا یہ ہمیں ہم نے استادوں سے سیکھا میں نے آٹھ سال پڑھا میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا محبت سکھائی محبت سکھائی اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے ایک پینی کا سوال اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا میں اپنے ٹکٹ پر آیا پہلے بھی آیا اور کئی سال سے آ رہا ہوں حضرت آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں وہ تبلیغ والوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں گستاخ رسول بھی کیا ظلم کرتے ہو کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ٹھیکھا لے لی کسی اور کو جنت میں جانے دو یار کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے اختلاف فیرائے ہیں مسائل میں کون ظالم ہے جو پاک بی بیوں کا زواج متحرات کا صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر میں نہیں آنکھ بڑھکا سکتا کتنے دنیا میرے بیان سنتی ہے میں نہیں بڑھکا سکتا آنکھ کہ میں ہاتھ جڑتا ہے بھائی امت بن کے روحو مسلمان بن کے روحو جو تمہارا عقید ہے اس پر قائم روحو اوروں کو کیوں بھائی کیوں اتنا دور کرتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عباہی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق میرے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن عباہی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا کہا ابا پانی پیلو کیا ہے کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے پیلو کہا کوئی پشاب لیا وہ پیلوں گا یہ نہیں پیتا انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے میرے نبی تو منافقوں پہ محرمات تم امت پر کفر کے فتوے واجب القتل کے فتوے کہ تمہیں موت نہیں آئے کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دے اور جیسے وہ مرا ہے ان کے بیٹے آگئے یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لئے کرتہ دے دیں گے یہ کون ہے جس نے امہ آئیشہ پہ تحمت لگائی تھی یہ وہ آدمی ہے سوچو صحیح منافقہ تو ایک طرف رکھ دو سب سے پیاری بیوی ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ سے بھری محفل میں کہا عرب میں اظہار محبت عورت کے سو عیب تھا لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا آئیشہ سے وہ گھبرا گئے ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب حضم نہیں ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے آپ نے کہا آئیشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے جن کی گود میں سینے پر سر تھا کائنات کی واحد خاتون ماتا فی سحری و نہری میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یوں پڑھے ہوئے تھے اور یہ گالی سر ام آئیشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی یہ وہ خاتون ہیں یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی شہد شاہد من اہلہ زلیخہ کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں زلیخہ جھوٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تحمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے امت کی ماں عائشہ پہ تحمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا میرے اللہ نے گواہی دی اور سورہ نور میں چودہ آیات اتاری ان پہ تحمت لگائی اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں تم سوچو دوسری کوئی تمہاری بیٹی پہ تحمت لگا دے تمہاری بیوی کے تحمت لگا دے پاکیزہ عورت پر تمہوں سے قتل کرنے کے پیچھے پھر ہوگے یا کم از کم زندگی پھر کا بائی کارٹ کروگے یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا قرآن گواہ بنا جن کا حجرہ میرے نبی کا روزہ بنا جہاں ستر ہزار فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے ہائے کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتاپنے باپ کو کفن دے دو پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے کہاں پڑھا دوں گا شاید بخشش ہو جائے یہ عبداللہ بن نبی کا جنازہ ہے اور آپ اہد صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے تو عمر رضی اللہ انہوں سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے پتا ہے جانتا ہوں تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید معاف پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی تو ان کے لئے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تُو اس کے لئے اگر ستر دفعہ دعا کرے گا تو میں اس کے لئے ستر دفعہ دعا کر دیتا تم نے کیا کرتا پھر آپ نے جنازہ پڑھایا آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے اب جب پہنچا ہم نے کہا باہر نکالو باہر نکالا گیا سب کے سامنے موں سے اپنا دھوک نکال کو اس کے موں میں ڈالا شاید بخشش ہو گئے نبوت کے چودویں برس محرم کا مہینہ داخل ہوا تو حجرت کی اجازت ہو گیا تو صحابہ نے اکہ دکہ مال آہل نکلنا شروع کیا تو جب ایک اچھی تعداد نکل گئی تو پھر قریش کو فکر ہوا کہ یہ وہاں جمع ہو رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ کرنا چاہیے تو شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا اور مشورہ ہو رہے ہیں اس کو قید کر دو تو وہ شیطان اس کو کٹ دیتا کہ قید کرو گے تو اس کی قوم ہے قبیلہ ہے چھوڑا لیں کہ اس کو مکہ بدر کر دو مکہ سے نکال دو کہ مکہ سے نکال ہو گئے جس جگہ جائے گا وہاں اس کی قوت کٹھی ہو جائے گی پھر تمہارے خلاف ہو جائیں گے ابو جہل نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی لو اور اس کے گھر کا گھیرہ ڈالو اور جب نکلے اسے قتل کر دو یا ابو جہل نے تو شیطان نے کہا یہ ہے اصل رائے کیونکہ سارے قبائل کا تو وہ بنوحاشم مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو لہذا دیت پہ خود بخود بات ختم ہو جائے گی تو جبریل نے آ کر یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور فرمائے کہ اب آپ نکلیں یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے اتنے بڑے محبوب ہستی کو بھی اس کا پابند بنائے برراک تو اظہار قدرت تھا اظہار حیبت طاقت اس نے ایک پل میں اٹھا کے اور بیت المقدس پہنچا جاتی ہے وہاں سے آگے برراک بھی نہیں گیا کن فیقون کے ساتھ ہی گئے تو اب زوف کا دور ہے موجزہ نہیں ظاہر ہوا کہ جبریل آئیں اور اٹھا کے مدینے اتار دیں یا برراک پہ بٹھائیں اور جا کے مدینے اتار دیں موجزہ نہیں ہوا کیونکہ امت کو سبق دینا ہے کہ جب ہم پہ زوال ہوگا پھر کیا کرنا ہے طاقت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے قوت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے اجتماع قلوب ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے انتشار ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے تو آپ چھبیس سفر ہوگا کر صدیق کے گھر تشریف لائے محرم گذر گیا چھبیس سفر تھا اور کہا کہ ہجرت کا عمر آ چکا ہے دوپہر تھی شدید ابو وقر رہتے تھے یہ جو بڑا ہوتل نہیں بنا بڑا ہوتل لمبا چھوڑا اس کے پیچھے جو محلہ تھا یہاں تھا ابو وقر جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو اس وقت مکہ کے دوستوں نے بتایا وہ یہاں صدیق کا گھر تھا یہاں لیکن نبی کا از خدیجہ کا سر بتایا تھا ادھر رات کو یہ سارے لوگ کٹھے ہوئے اور انہیں گھر کا گھرہ ڈال لیا گرمیاں تھیں ستمبر کا ماہینہ تھا تو آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا باہر چادر اوپر لے کے لیٹ گئے راب ان کو بیچ میں سے چیر کے نکل گئے وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّنُوِمْ مَا خَلْفِمْ سَدَّنُ فَاقْشَئِنَا هُمْ فَمْلَا يُبْسَوُمْ اصول تھے کہ کسی کو گھر کے اندر جا کے قتل نہیں کرنا کہ عورتیں خوف زیادہ نہ ہوں بچے خوف زیادہ نہ ہوں انتظار کرتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھے اچھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پتھر مارو دیکھو کیا کرتا ہے شاید کپڑا ہٹائے چہرے سے پتھر مارے تو حضرت علی کو پتھر کر ہائے کرے لیکن چہرہ سے کپڑا نہیں ہٹائے صبح ہوئی تو اٹھے تو انہوں نے پکڑ کے پتھائی شروع کر کدھر ہے محمد مجھے کیا خبر تم باہر تھے وہ اندر تھا مجھے کیا خبر تو پھر وہ کہلنے کے ہمیں شک تو رات کوئی پڑ گیا تھا اس لیے کہ اسے جتنے بھی پتھر پڑتے تھے کبھی ہائے نہیں کرتا تھا اور تیری جو ہائے ہائے تھی ہم رات کوئی شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے لیکن بس ہم دھوکہ کھا گئے تو آپ وہاں سے نکلے تو یہ ستائیس کی رات تھی ستائیس سفر وہ ستمبر کا مہینہ تھا تو اچھے سو بائیس عیسوی تھی تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل سور تو اوہ وکر نے عرض کی میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے پہلے وہاں چلتے ہیں تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے تو اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے پنجوں کے بل پنجوں کے بل اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ جائے یہ ایک علم تھا جو اب مٹ گیا ہے کیونکہ سڑکیں پکی ہو گئیں تو چور کا نشان ختم ہو جاتا ہے جب سڑکیں کچھی ہوتی تھیں تو اس کے قدموں کو کھوجی پہچانتا ہوا چلتا 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 اس کے گھر پہنچ جاتا تھا چاہے وہ سو میل ہوتا تھا تو یہ کوئی مکہ سے غارس اور تین میل تین میل تو آپ ایسے جا رہے تھے او بکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتا کبھی آگے کبھی پیچھے تو کہنے کہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچنا جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں اس طرح تو آپ نے بہت شکریہ دا کیا ان کے جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے انگلیاں زخمی ہو گئی تھی ایسے چلتے چلتے کس قدر نبی اسباب کی ریایت کر رہے ہیں اسباب کی ریایت کتنی ضروری ہے تو ابو بکر نے آپ کو کندے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ اور جبل سور ایسے سیدھا پاڑ رہا ہے میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے گیا کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا ہے تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے پورا پہاڑ اوپر چڑھے پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا آپ اندر نہیں جائیں گے خود اندر گئے ایسے اس کو ٹٹول ٹٹول کی جتنے سراخ تھے پتھروں سے بند کر دی سراخ باقی بچ گئے تو اپنی پگڑی اتاری پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی پھر سراخ باقی تھے کرتہ اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سامپ تھا علماء نے لکھا ہے کہ وہ سامپ جو ڈس رہا تھا یہ تو سامپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے علماء نے لکھا ہے وہ اس لئے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لئے یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے رہا دے میں بھی دیدار کر رہا ہوں میں بھی دیکھنا چاہتا تو کہا یا رسول اللہ آئیہ جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرہ تھا پتہ نہیں چلا تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کا نا کرتا تھا نا عمامہ تو آپ نے پوشا تیرا کرتا کی در ہے تیری پگڑی کی در ہے تو انہیں اشارہ کیا کہ یہ سارے سراخت تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں آپ نے ایک دم بے ساخت کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بناتے تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں تو انہوں نے پوریش نے کھوجی بلالی تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لی اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے غرقہ دہانہ بڑا ہے ایک بیل ہو گیا اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دیا ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی تو ان کے جانے سے پہلے دو کام ہو چکے تھے تو وہ کھوجی کیسا حالانکہ پہاڑ پہ تو پچھی زمین پہ تو پورا پون لگتا ہے پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑھتا ہوگا تو کیسا علم تھا ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کرتا کہیے ہے اس سے آگے کوئی تو عبی بن خلف کہنے کا تیرے دماغ خراب یہ جالہ محمد کی پیدائی سے بھی پہلے کا بنا ہوئے اور تو کہتا ہے ادھر گز گئے بے وکوف کہاں لے کے آگیا ہوں اب وہ بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا تو آپ نے کہا مَا ذَنَّوكَ بِثْنَائِنِ اللَّهُ ثَالِفُهُمَا جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی تو عمی بن خلف نے وہیں دروازے غار کے موں پہ بیٹھ کے اندر موں کر کے پیشاب کیا اب دونوں سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر ہی ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا تو انہیں وہ آرام سے وہاں پیشاب کرتے ہیں وہ سامنے بیٹھے تھے دونوں اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دی قرآن اوہ وکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے لا تحزن لا تحزن قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیشے فرعون تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ چالیس برس کی صحبت اٹھائی ہے دو نبیوں کی حارون اور موسیٰ وہ کلیم اللہ ہیں پہلے رسول کلیم اللہ رسول تو ان سے بھی پہلے تھے کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے اور چار بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نوح اور پانچویں ہمارے نبی سب سے بڑے تو جب آگے سمندر اور پیچھے پیچھے فراؤن تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی کہنے لگے موسیٰ تو انہیں مروا کے ہی چھوڑا ہمیں آپ کا کیا بنے گا اب کیا ہوگا آپ کی جانوں کو خطرہ ہے ہم مارے گئے ہم پکڑے گئے تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلہ کلہ کا ترجمہ میں یوں کیا کر دوں کہ ہو تو اسی اسے لیک کہ یا تو اسی پانیے ڈب جو یا تو انہوں فرون لیتر مارے لیکن انہمہ یا ربی میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے بچائے گا تو میری طفیل تم بھی بچو گے تو انہا لَمُدْرَقُون ان کے ذہن کے آقاسی کرتا ہے پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئے اور لَا تَحْزَن اقاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابو بکر و اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لَبْزَتَ لَا تَخَفْ انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا تو حزن اپنے لیے نہیں اپنے حب دوسرے کے لیے آپ کی اب آپ کا کیا بنائے اب میرے نبی کا کیا بنے گا اس قیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمتِ صدیق ہے لَا تَحْزَن کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا انہیں فکر پڑ گیا نبی کی تو انہیں کہا اِنَّ اللَّهُ مَعْنَا اور اِنَّ اللَّهُ مَعْنَا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے فکر نہیں موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے اِنَّ مَعْيَ رَبِّ میرے رب میرے ساتھ تو یہ اس امت اور اس امت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں سبحان کیا کمال ہے میں سوچتا ہوں کتنی پست اکل لوگ تھے اتنے موجزے دیکھ کر چار قدم چلے تو کہلنے کے اِجْعَلْنَا الْإِلَحَنْ کَمَالُهُمْ عَالِحَا بِلْكُلِ بُدُّو تھی اور اللہ کے نبی فوت ہوئے اور ابو بکر کا خطب ہائے ہائے میں نے کہا وہ بنو خزا تھے بنو خزا ان پر بنو بکر نے حملہ کیا یہ صلح حدیب میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو قریش کا ساتھی بن جائے قریش کا بن جائے جو مسلمانوں کا بن جائے مسلمانوں کا بن جائے اگر کوئی قبیلہ آپس میں لڑے تو نہ قریش اپنے ساتھیوں کی مدد کریں گے نہ مسلمان اپنے ساتھیوں کی مدد کریں گے وہ بنو بکر اور بنو خزا میں لڑائی ہو گئی تو بنو بکر کی مدد کی ابو صفیان نے چھپکے چھپکے اس کا پتہ چل گیا بنو خزا کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اثر کا وضوح فرما رہے تھے کہ بنو خزا کا وفق پہنچا اور انہوں نے آ کر اس درد بھرے انداز میں اشعار میں اپنا دخڑا سنایا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے اور آپ نے اسی وقت نقارے پر چوٹ مارنے کا حکم دیا اور مکہ پر چڑھائی کا علن فرمایا کہ الرحیل 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 اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی ساتھی تھے قریش نے رات کی تاریکی میں رات کی تاریکی میں ہم پر عملہ آور ہوئے ہمارے نوجوان ہمارے معصوم وہ زیر و زبر ہوئے ہماری فریاد تو آپ تک ہے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں کہ اب آپ ہمارے ساتھی بنیں تو آپ نے اسی وقت اسی وقت آپ نے سب تو کچھا کیا اور فوراں کوش کا حکم دیا اور دس ہزار کا لشکر جرار لے کر آپ مکہ سے نکلیں اپنی اوٹنی کسوہ پر سوار ہوئے اور بزادیہ غصفان میں آ کر آپ نے پراؤ ڈالا رات کو ابو سفیان نکلے اور بودیل بن ورقہ کہ ان کو در لگ گیا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی ہوئی ہونے والا ہے تو آگے دیکھا آگی آگے ہے تو ابو سفیان کہنے کے یہ کون ہے بودیل نے کہا شاید بنو خوزاہ آگے حملہ کرنے کہا ہلاکہ تو بنو خوزاہ ان کی اتنی تعداد کہاں ہے یہ تو کوئی اور لشکر ہے اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ حضور کے خچر پر سوار تھے دلدل پر کہ کہیں کوئی مکہ کا آدمی ملے ان کو اپنی قوم کا فکر تھا تو ان کو بتاؤں کہ لشکر محمد آ چکا ہے اپنی جانیں بچالو ورنہ کل تمہاری خیر نہیں تو آگے ابو سفیان کی اندھیرے میں آواز آئی تو انہوں نے کہا ابا ہندلا یہ ابو سفیان کی ایک اور کنیت ہے تو انہوں نے کہا ابو الفضل ابو الفضل یہ حضرت عباس کی کنیت ہے کہا ابا ہندلا حاضر رسول اللہ یہ آگے ہے اللہ کا رسول فی قطیبت حمرا یہ وہ لشکر ہے جنہوں نے خون کی قبائیں پہنی ہوئی ہیں اپنی جان بچاؤ ان کا میں کیسا جان بچاؤں تب میرے خچر پہ آجا میں تیری جان بچاتا ہوں لے کے چلے جو گزرے حضرت عمر کے قریب سے گزرے ان کی نظر پڑی کہا زادو اللہ یہ آگے اللہ کا دشمن میری قبو میں آج میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گا سیدھے بھاگے جب دیکھا اب باسنے کے پیش عمر ہیں تو انہوں نے اپنے خچر کو تیز بھگایا اور سیدھے دروازے پر خیمے پونچے اندر چھلانگ لگائی ابو سفیان کو گسی اٹھا کہا یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو پناہ دے چکا ہوں یہ کہنا تھا کہ اوپر حضرت عمرہ تلوار ننگی یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن آ گیا کوئی اس کو پناہ نہیں ملے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاؤں کہا یا رسول اللہ میں اس کو پناہ دے چکا ہوں عمر کہنے کے کوئی پناہ نہیں اس ظالم کو اس کو قتل کیا جائے گا تو آپ نے آپ نے کہا اب ابباس کہنے گئے ہاں ہاں یہ بنو حبد مناف میں سے ہے نا جبھی تو جو غصہ کڑا ہوا ہے بنو عدی میں سے ہوتا تھا پھر تو یوں نہ کرتا ان کا اللہ کی قسم ابباس ابباس مجھے خطاب کے اسلام لانے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیرے اسلام لانے کی خوشی ہے چونکہ تیرے اسلام نے نبی کو زیادہ خوش کیا ہے میرے باپ کا اسلام میرے نبی کو اتنا خوش نہ کرتا رشتے پر نہیں ایمان پر کہہ رہا ہوں آپ نے کہا عمر ہم نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہم نے ابباس کی پناہ کو تسلیم کیا جو اسے خیمے میں لے جاؤ خیمے میں لے گئے صبح آزان ہوئی صحابہ دوڑے ابو سفیان کہنے لگا حملے کی تیاری ہے کہ نہیں نماز کی تیاری ہے کہا ابو سفیان نے ابباس یہ جو لوگ ہیں تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں کہاں اگر وہ کہہ دینا کہ سب کچھ قربان کر دو تو یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اگلے جن آپ نے فرمایا کھڑا کرو ابو سفیان کو آج اللہ کے لشکروں کو گزرتا دیکھئے کیسے نکلے تھے اور کیسے لوٹے جب آپ مکہ سے نکلے نا تو آپ نے مکہ کو ایسے دیکھا کہا مکہ تو مَا أَتِيَبَكَ مِن بَلَدٍ وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ لَوْ لَاَنَّ قُومِ أَخْرَجُونِ مِنْكِ لَمَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ اے مکہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے جب آپ نے یہ کہا نا تو اللہ نے فوراں کہا مِرے نبی غم نہ کر میں تجھے مکہ واپس لاؤں گا واپس لاؤں گا آجا واپس آ رہے ہیں صاحب نے کہا خالد ایک ہزار کا لشکر خالد ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلے اور سامنے سے گزرے ابو صفیان کے اس کو دیکھ کر کہا اللہ ہو اکبر ابو صفیان کہنے گا یہ کون ہے کہ یہ خالد ہے خالد کا چھوکرہ چھوکرہ سردار بن گیا اور اس کے پیچھے زبیر گزرے پانچ سو کا لشکر لے کر سنگا اللہ ہو اکبر کہ یہ کون ہے کہ یہ زبیر ہے زبیر کہ اچھا اوہ صفیہ کا بیٹا پھر پھان جا کہاں وہی ہے اچھا اس کے پیچھے ابو ازر گزرے تین سو کا لشکر لے کر ان کا اللہ ہو اکبر کہ یہ کون ہے کہ یہ ابو ازر بنو غفار ہیں کمالی والے بنی زفار کب بڑے آئے بنی زفار بڑے آئے بنی زفار پیچھے گزرے بنو اسلم بنو اسلم برہدہ من حسیب کے ہاتھ میں جنڈا چار سو کا لشکر کہاں اللہ ہو اکبر کہ یہ کون ہے کہ یہ 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 بنو اسلم ہیں کمالی والے اسلم تو بڑے آئے اسلم والے اور اس کے پیچھے بنو کعب گزرے پانچ سو کا لشکر کہ یہ کون ہے یہ کہاں یہ بنو کعب ہیں ابنو کعب ہیں وہ بڑے آئے بنو کعب اس کے پیچھے آپ نے جوہینہ کو گزارا مزینہ اور رومان ابن مقررن مزینی ایک ہزار کا لشکر کہ یہ کون ہے کہ یہ مزینہ ہیں کمالی والے مزینہ تو اس کے پیچھے مابد خالد بن مابد الجوہنی آٹھ سو کا لشکر کہ یہ کون ہے کہ یہ مزینہ ہیں اس کے پیچھے ساب بن جسامہ بنو بکر کو لے کر نکلیں کہ یہ کون ہے کہ یہ بنو بکر ہیں کہ بیڑا غر کو بنو بکر کا انہیں کی وجہ سے ہم برباد ہوئے بنو بکر بعد میں مسلمان ہو گئے اور مکہ میں چڑھائی میں شامل ہو گئے اس کے پیچھے بنو لیس گزرے اب واقع دل لیسی کے ساتھ کہ یہ کون ہے کہ یہ بنو لیس ہیں دو سو کا لشکر اس کے پیچھے بنو اشجا گزرے ماقل بن سنان اشجائی کے ساتھ کہ یہ کون ہے کہ یہ بنو یہ بنو اشجا ہیں پانچ ہزار کو دس لشکر میں تقسیم کر کے داخل کیا پیچھے پانچ ہزار کا لشکر خود لے کر بائیں طرف اب وکر صدیق تھے بائیں طرف اسعاد بن زرارہ تھے اور آپ کی اونٹنی کے پیچھے اسامہ بن زید تھے حضرت عمر صفوں کو درست کرتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کی آواز میں کڑک تھی غبار اٹھا تو ابو سفیان نے کہا یہ کون یہ کیا تو اب باس کہنے لگے یہ اللہ کے رسول کا لشکر آ رہا ہے ابو سفیان نے کہا یہ آواز کس کی ہے کہ یہ عمر بن خطاب کی ہے کہنے لگے یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گئے بنو عدی قریش کا چھوٹا سا گرانہ تھا کہ یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گئے جھنڈا تھا سعید بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا سعید بن عبادہ کے ہاتھ میں بعد شاہوں اور نبیوں کے فتح کرنے کا فرق دیکھو جس کے آگے جھنڈے لڑاتے ہیں نا ان کی گردنیں ایمی اوپر چلی جاتی ہیں جن کے آگے ہوتر بچتے ہیں ان کی گردنیں ایمی اوپر چلی جاتی ہیں یہاں محمد مصطفیٰ دس ہزار کا لشکر لیے ہوئے پالان پالان کا ایسے ایک ایک ایسے حق اوپر چھوٹی ہوتی حق اس حق کے اوپر آپ کی تھوڑی مبارک ایسے تھی دیکھ رہا ہوں مجھے اور آپ کی زبان پر الفاظ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ حضمال احضاب وحدہ اے میرے رب آج تو نے اپنے وعدہ سچا کر دیا تو وحدہ لا شریک اللہ تو نے اپنے بندے کی مدد کی تو نے لشکروں کو شکست دی میں نے کوئی نہیں دی اس توازوں کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں ساتھ میں نبادہ جب گزرنا تو انہیں کہا ابو صفیان ابو صفیان آج بڑا گرم دن ہے آج حرم کی عظمت اٹھ جائے گی آج خون بہایا جائے گا ابو صفیان کہنے کے مارے گئے مارے گئے انہیں کہا ابو صفیان یار میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے پر تیرے بھتیجے جنسی بادشاہی میں نے آج تک نہیں دیکھے ابو صفیان سے کہنے کے ابو صفیان تجھے کب آکل آئے گئی کوئی یہ بادشاہی نہیں ہے نبوت ہے نبوت ہے اتنے میں حضور کی سواری گزری تو ابو صفیان نے کہا یارسول اللہ اليوم یوم الملحمہ کیا آج خون بہانے کا دن ہے تو ہم کہنے اليوم یوم المرحمہ آج تو رحم کرنے کا دن ہے تو آپ تو کہنے لگے آپ کا سردار تو کہہ رہا ہے اليوم یوم الملحمہ آج گرم دن ہے کہنے نہیں آج محبتوں کا دن ہے ابو بکر کہنے کے یارسول اللہ ساد غصے والے ہیں کہیں تلوار میں تیزی نے دکھائیں آپ ان سے جھنڈا واپس لیں جھنڈا کسی اور کو دیں تو آپ نے نبی کی حکمت دیکھو دانائی دیکھو تو آپ جھنڈا دیں نا یہ کوئی سیاسی جھنڈا نہیں تھا یہ چونکہ نبوت کا جھنڈا تھا اس لیے اس پر ہر آدمی مرتا تھا کہ میں پکڑوں تو حضور نے کیا کیا ساد کے بیٹے کو بولا ہے کیس تو کیس جاؤ اب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا تو آئے آئے اببہ اببہ حضور کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے دے لو کہ نہیں دیتا نہیں دیتا جاؤ پہلے کوئی نشانی لے کر آؤ کہ واقعی تمہیں اللہ کے نبی نے بھیجائے چونکہ یہ اعزاز دینی دھانا اس لیے یہ حرصہ تو واپس گئے یارسول اللہ اببہ نشانی مانگ رہے ہیں آپ نے ایسے آپ نہیں قسم رب دی میں نو سب تو پیارا یارسول اللہ قسم رب دی میں نو سب تو پیارا یارسول اللہ پڑی گسرت ہمیں کھڑ دی پڑا چاہے ہمیں کھڑ دی موسیقا 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 آمل یارا سارے میری جان دکھانے تیری اندر خواب